سلام علیکم آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے سو آج کی ویڈیو نا کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگ ساتھ میک کے پینکیک کو یوز کرنے کی فور ڈیفرنٹ میتھڈز شیئر کرنے لگی ہوں کہ آپ ڈیلی ویر سے لے کر پارٹی میک اپ اور بیرل میک اپ میں کس طرح سے میک بیس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو فور ڈیفرنٹ میتھڈ بتاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور باقی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو یہاں پہ میتھڈ ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ڈیلی ویر کے لیے کہ آپ ڈیلی ویر میں میک بیس کو کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ والا میتھڈ نا آئلی سکن والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے سکن کو موشریز کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا پرائمر اپلائے کر لینا ہے اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پر ہے میک پینکیک اس میں میرے پاس شیڈ ہے آئیوری اور آئیوری شیڈ کافی فیئر ہے میری سکن ڈان سے لیکن میں فیئر بیس کیوں یوز کر رہی ہوں میں آپ کو آگے چل کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک سپنج اور اس کو ویٹ کر لینا ہے اپنے پورے فیس پہ اور ڈیپ ڈیپ کر کے اپلائے کرنا ہے اور اس سے اگر ہم سپنج سے اپلائے کریں گے تو اس کی کوری تھوڑی سی لو آئے گی میڈیم تو لو کوری جائے گی اور ہمیں فول کوری چاہیے بھی نہیں کیونکہ ہم ڈیلی بیس پہ اسے یوز کریں گے تو ہم اسی طرح سے یوز کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی اچھے سے کمپیکٹ پاورڈر سے اسے سیٹ کر لینا ہے آپ کے بعد جو بھی کمپیکٹ پاورڈر ہوں آپ نے اسے سیٹ کر لینا ہے اور اسے دبا دبا کے پریس کر کر کے اپنے سکن پہ لگانا ہے تاکہ آپ کا جو بیس ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو سکے تو یہ آپ کا ڈیلی ویر کا فاؤنڈیشن ٹائپ کا بن جائے گا آپ اسے ڈیلی ویر میں اس طرح سے یوز کر سکے اچھا جی تو اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ میتھرڈ کی طرف تو سیکنڈ میتھرڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ میک کے پینکک کو ایزا پارٹی بیس کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ویسے تو میں نے کافی سارے اور بھی آپ کو میتھرڈ بتائے ہیں اپنے اور ویڈیوز میں لیکن اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ بتا رہی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے سکن پہ پرائمر اپلائے کرنا ہے مشرائز آپ کو پہلے سے کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پرائمر اپلائے کرنا ہے then آپ نے لے لینا ہے کوئی سا بھی ہانڈی بیس میرے پاس یہاں پہ شفر کا ہانڈی بیس ہے آپ کے پاس جو بھی ہانڈی بیس ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہانڈی بیس نہیں ہے تو جو برائیڈل بیس ہوتے ہیں بی بی بیس آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ فانڈیشن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ پریفر کروں گی کہ آپ ہانڈی بیس ہی یوز کریں ایک دم سے بہت زیادہ اپلائے نہیں کرنا کیونکہ آپ کا پھر پیس کافی زیادہ پیچی ہو جائے گا آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے پورے فیس پر اپلائے کرنا یہ والا میتھرڈ جو ہے نا یہ آپ پارٹی بیس اگر بنانا چاہا رہے ہیں آپ اس کے لیے ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ وغیرہ آ رہے ہیں پارٹی میک اپ کے لیے تو آپ اس پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یا سردی گرمی ہر قسم کے موسم میں آپ ہی والا بیس بنا سکتے ہیں یہ وارڈر پروو بھی ہوگا سویٹ پروو بھی ہوگا اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوگا اور ساتھی ساتھی آپ کو بہت زیادہ ہیوی فیل نہیں ہوگا اکثر ہم بیسز وغیرہ لگا لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں یعنی لیئرنگ پہ لیئرنگ ہم کرتے جاتے ہیں تو وہ کافی زیادہ فیس پہ ہیوی فیل ہوتا ہے میں آپ کو برائیڈل بیس بنانا بتاؤں گی ویسے تو میں نے اپنے چینل پر کافی سارے برائیڈل بیس بنانا سکھائے ہیں آپ کو اور آپ نے کافی پسند کیا ہے ان ویڈیوز کو اور اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرینٹ میتھرڈ بتا رہی ہوں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے لے لینا ہے پینٹ سٹیک یا فاؤنڈیشن سٹیک کوئی بھی آپ کے پاس ہو آپ لے لے اور آپ نے اس میں پرائیمر بلکل بھی یوز نہیں کرنا کیونکہ ہم اس میں سٹیک یوز کرنے والے ہیں اگر سٹیک کے نیچے ہم پرائیمر یوز کریں گے تو ہمارا جو بے سے وہ کافی پیچی بن جائے گا اور سلپری ہوگا ہٹنے لگے گا ہراب جائے گا تو اس لئے ہم نے کوئی بھی پرائیمر یوز نہیں کرنا تو فیس کو پہلے اچھے سے موشترائز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سٹیک لگا لینا ہے آپ کے بس کوئی سٹیک کو آپ لگا سکتے ہیں چاہے وہ ریواج کی ہو کرلون کی ہوں جو بھی آپ کے پاس ہو کرسٹین کی ہو تو جو بھی آپ کے پاس ہو آپ لگا سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد آپ نے اپنا پینکک اپلائے کرنا ہے آپ نے اسے برش سے اپلائے کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو اپلائے کر کے دکھا رہوں اگر آپ اسے سپنج سے اپلائے کریں گے تو اس کی کوری تھوڑی کم آئے گی اور ہم براڈل بیس بنانے والے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کوری زیادہ چاہیے ہوگی اب میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں آپ نے کیا کرنا ہے برس سے پورے فیس پہ اپنا پینکک اپلائے کر لینا اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے ایک سپنج لیکن سپنج آپ کا ڈرائے ہو بلکل بھی ویٹ نہ ہو آپ نے اس کو ہلکا سا ویٹ کرنا ہے سیٹنگ سپری کے ساتھ سیٹنگ سپری میرے پاس یہاں پہ یہ ریواج کی سیٹنگ سپری ہے تو میں نے اسے بارڈل میں سٹور کیا ہوا ہے کیونکہ اس کی جو اریجنل بارڈل ہے وہ مجھ سے ٹوڑ گئی تھی اس لیے میں نے اس کو اس میں سٹور کیا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے درائے سپنج پہ تھوڑی سی فکسنگ سپری کر دینی اور اس سپنج کو اپنے بیس کے اوپر الکا الکا ٹیپ ٹیپ کرنے اس سے کیا ہوگا اس سے ہی ہوگا کہ آپ کا جو بیس ہے وہ کافی زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوگا اور لوک ہو جائے گا بلکل بھی کریک نہیں ہوگا بھٹے گا نہیں ہٹے گا نہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو آپ نے اس طرح سے اپنا بریڈل بیس بنائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھی کوریج بھی ملے گی پلس آپ کا بیس لانگ لاسٹنگ ہوگا گا اگر عام بیس آپ کے فیس پہ دس گھنٹے سٹیک کر رہے تو یہ آپ کا بارہ دیرہ گھنٹے سٹیک کرے گا اس کے بعد آپ نے سمپلی اس کو برش کی مدد سے تھوڑے پاورڈر کے ساتھ سیٹ کر لینا ہے اور آپ کا بیس ریڈی ہو گیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا بیس کتنا زیادہ فلالس بنائے اور کوریج کتنی زیادہ اچھی آئی ہے تو آپ اس طرح سے ٹرائی کر سکتے ہیں اب لاسٹ میں جب میں آپ کو فورت میتھرڈ بتانے والی ہوں وہ والی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آلیڈی شیئر کی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بھی کافی زیادہ پسند کیا ہے تو آپ وہ ویڈیو جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میں اس کا لنک آپ کو رسکرپشن میں میں دے دوں گی اور یہاں پہ آئی بٹن پہ بھی آپ کو دکھا دوں گی تو فورت میتھرڈ آپ وہ والی یوز کر سکتے ہیں آپ کو والی ویڈیو میری جا کے دیکھنی پڑے ہی تو یہ تھی جا آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹا آپ ایک ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ